بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپیکٹری ویورز اسلام علیکم ریسپیکٹری ویورز جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ ریسنٹری منسٹری آف ڈیفینس میں بہت زبردرس اور کافی تعداد میں ڈیفرنٹ جوپس کے انانسمنٹ ہوئی ہے انہی ڈیفرنٹ جوپس میں سے ایک جوپ کا نام ہے سیکیورٹی سپروائزر کی جوپس تو گائز آج کی سپڈیو میں آپ کے ساتھ انہی جوپس ریلیٹری مین کے سپس سیکیورٹی سپروائزر سے ریلیٹری کمپلیٹ گائیلنس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جارہو اپلائی کرنے سے لے کر آپ کی فائنل سیلیکشن ہونے تک کا جو تمام پروسیجر ہے اس کی گائیلنس اس کے علاوہ آپ لوگ کے جتنے بھی ان جوپس ریلیٹری کوئیسن ہیں مین کے ایجوکیشن کرائیٹری کیا رکھا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کی ایج کیا ریکوائیڈ ہے کون کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں کیسے آپ نے تیاری کرنی ہے اس کے علاوہ جوپس کی سیلری کتنی ہوتی ہے اگر آپ ایسا سیکیورٹی سپروائزر کے طور پر بڑھتی ہو جاتے ہیں منسٹری آف ڈیفینس میں کیا آپ نے کام کرنا ہوتا ہے سب سے امپورٹن بار اس کے علاوہ آپ لوگ کو کیا کیا فیسلٹیز پروائیڈ کی جاتی ہیں تو ہر طرح کی کمپلیٹ گائیلنس انہی جوپس ریلیٹیڈ آج کی سیوڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں ایسی ہی جوپس آریانٹیڈ ویڈیو اور جوپس کی تیاری کے لیے اسی چینل پر ڈیلی اپلوڈ کرتا رہتا ہوں سو گائیس ویڈاوٹ اینی فردر لے لیٹس ڈیگر گئیس سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس جوپ کا بی پی ایس کیا ہے امین کے ایزا سیکیورٹی سپروائزر آپ کو کیا کون سا گریٹ پروائیڈ کیا جاتا ہے گائیس یہ بی پی ایس اس میں آپ لوگ کو سیون پروائیڈ کیا جاتا ہے مین کے بیسک پیس سکیل آپ لوگوں کو سات پروائید مین کے ساتواں سکیل آپ لوگوں کو پروائید کیا جاتا ہے فردر گائیز بات کر لیتے ہیں کہ اس کی کیا تلیم ریکوائید ہے مین کے ایجوکیشن کرائیٹریہ کیا رکھا گیا ہے گائیز اگر آپ کی تلیم انٹر میڈیٹ کے ایکوال ہے مین کے اگر آپ نے ایف ایسی میڈیکل نون میڈیکل اس کے علاوہ سیمپل ایف اے کیا ہوا ہے آئی سی ایس اس کے علاوہ آئی کوم بی کوم کسی میں بھی آپ نے ایف اے آپ کا کمپلیٹ ہے اور انٹر میڈیٹ کے ایکوال ہے کوئی ڈیپلومہ کیا ہوا ہے تین سالہ وہ انٹر میڈیٹ کے ایکوال ہے تو گائیز آپ اپلائی کر سکتے ہیں فردر ایج کی بات کر لیتے ہیں گائیز اگر آپ کی ایج بائیس سے لے کر تیس سال کے راؤنڈ بوٹ آپ لوگ کی ایج ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں گائیز قویسٹن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے گائیز آپ نے منسٹری آف ڈیفنس کی اوفیشل ویب سائٹ پہ جانا ہے گائیز وہاں جا کر آپ نے فارم کو فیل اپ کرنا ہے لیکن آپ کو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں میں لنک ڈسکریپشن میں بھی دے دوں گا تو آپ نے وہ لنک پر کلک کرنا ہے تو گائیز کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک فارم سامنے شو ہوگا تو وہاں جا کر آپ نے اپنی بیسیک اور اکڈیمک انفرمیشن کو فیل اپ کرنا ہے تو گائیز آپ کا اپلائی ہو جائے گا اپلائی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے فیس بھی سبمیٹ کروانی ہے بینک میں تو گائیز بینک میں فیس سبمیٹ کروانے کے بعد آپ لوگ کا مین کے اپلائی کا جو پروسیجر ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا فردر گائیز ٹو تھری منت کے بعد مین کے ویدن ٹو تھری منت کے اندر اندر آپ لوگ کو سکڑیننگ ٹیسٹ کے لیے بلایا جائے گا سب سے جو پہلا ٹیسٹ ہوگا وہ ریٹنڈ بیس ٹیسٹ ہوگا اس میں آپ لوگ کے ہنڈرڈ ایم سی کے اس پر مشمیل آپ لوگ کو پیپر دیا جائے گا تو گائیز اس میں مختلف سبجیکٹ ہوں گے انگلیش کا پارٹ ہوگا جی کے کا ہوگا جن میں سب سے پہلے اسلامی سٹڈی پارک سٹڈی کرنٹ افئیر دین اس کے علاوہ کمپیوٹر سائنس جنرل سائنس ورلڈ جیوگرافی سے ریلیٹی مین کے مختلف سبجیکٹ میں سے آپ کو پیپر آئیں گے فردر میں ایک سیبر ویڈیو بنا بھی دوں گا ان جو مین کے سکڑینی ٹیسٹ سے ریلیٹی تو گائی جو جو کانیڈیٹ سکڑینی ٹیسٹ کو پاس کر لیں گے فردر ڈپارٹمنٹ ان کا لے گا سائیکالوجیکل اسیسمنٹ ہے جسے ہم ایپٹی چیو ٹیسٹ بھی کہتے ہیں پرسنیلٹی ٹیسٹ بھی کہتے ہیں لیکن ایک چیز نوٹ کر لیں باقی فردر پوسٹوں کا بھی یہ لازمی ہوتا ہے لیکن آپ لوگ کا تھوڑا سا مین کے ایزی اور جائے گا آپ لوگ کا زیادہ ڈیفیکل لیول نہیں ہوگا ایس کمپیوٹر جیسے سب انسپیکٹر والوں کا سائیکالوجیکل جو اسیسمنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے لیکن آپ لوگ کو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرور نہیں آپ کو ایزیلی اس کو سول کر لیں گے فردر جس بھائی کو گائی لائنس چاہیے ہوگی وہ مجھ سے گائی لائنس بھی لے سکتا ہے میں انسٹرگرام کا لنک دسکرپشن میں دے رہا ہوں تو وہاں سے جا کر بھی مین کے آپ مجھے میسج کیجئے گا تو جو جو معلومات آپ کو چاہیے ہوگی باقی آپ کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ پوسیبل ہوا تو کمنٹس میں بھی لازمی جواب دیتا ہوں جو بھائی بھی مین کے کمنٹس کرتے ہیں جو جو کینڈیڈٹس سائیکالوجیکل ٹیسٹ میں کوالیفائی کر لیں گے تو تین ان کینڈیڈٹس کا ہوگا انٹرویو گئیز انٹرویو کے والے سے میں ایک سیپرٹ انشاءاللہ ویڈیو بنا دوں گا جس میں آپ لوگ کو پروپر گائی لائنس پروائیڈ کر دوں گا کیسے آپ نے جانا ہے کمرے میں انٹر ہونے سے لے کر کوئیسن آنسر کا جو سیشن سٹارٹ ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ مین کے کمرے سے باہر نکلیں تک جو دیوریشن ہوتی ہے اسی کے والے سے ایک پورے فارمل طریقے کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ گائی لائنس شیئر کر دوں گا تو جو جو کینڈیڈٹس انٹرویو میں اچھے مارک سیکیور کر لیں گے تو دین ان کینڈیڈٹس کی لسٹیں آپ لوگ کے سامین کے دیپارٹمنٹ عویزہ کر دے گا ان کی لسٹیں جاری ہو جائیں گی اور انہی کینڈیڈرز کا دیپارٹمنٹ کروائے گا میڈیکل تو گائیس پروپر آپ لوگ کا کمپلیٹ آپ لوگ کو چیک کر لیا جاتا کہ آیا آپ کو کوئی ایسیس کو ڈیزیزیس تو نہیں ہے جس سے دوسرے دیپارٹمنٹ کے لوگ ٹسٹر ہو تو گائیس میڈیکل ہونے کے بعد آپ لوگ کے آفر لیٹر جاری ہو جاتے ہیں میڈیکل اسی اور لسٹ آپ لوگ کے ساتھ آپ لوگ کو سیلری ملنا بھی شروع ہوتی ہے تو گائیس آپ لوگ کو جو سٹارٹنگ سیلری ایزا سیکیورٹی سپرووائزر آپ لوگ کو ملتی ہے وہ ٹونٹی فائف سے لے کر تھرٹی فائف تھوزن کے راؤنڈ بوٹ آپ لوگ کو سٹارٹنگ سیلری ملنا شروع ہو جاتی ہے دین گائیس بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے کیا کام کرنا ہوتا ہے ایزا سیکیورٹی سپروائزر گئیس میں آسان لفظوں میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکوں ایزا سیکیورٹی سپروائزر آپ لوگوں نے سیکیورٹی کلیرنس کا کام کرنا ہوتا ہے گئیس مینکہ آپ کو کوئی بھی ہاؤسز بغیرہ کوئی بھی آفیسز بغیرہ مینکہ آپ کو صبح آپ لوگوں کو پانچ سے چھ فارم دیے جاتے ہیں تو گئیس وہ پانچ سے چھ فارم آپ نے جو آپ کو متعلقہ آڈریس دیا جائے گا چاہے وہ کسی کے گھر ہو چاہے وہ کسی کا آفیس ہو تو وہاں سے گئیس مینکہ آپ نے شام کو وہ فارم جو آپ کو سامنے دیے جائیں گے آپ کو صبح اور اس کو فل اپ کرنے کے بعد آپ نے شام آفیس میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں جوان کروانے ہوتے ہیں تو گئیس بیسیکلی آپ نے سیکیورٹی کلیرنس کا کام کرنا ہوتا ہے اسی طرح فارئی اگزیمپل کوئی بھی جلسہ جو پولٹیکل جلسے ہوتے ہیں تو گئیس وہاں بھی آپ کی سیکیورٹی کلیرنس کا طور پر آپ کا مین کے آپ کی ڈیوٹی لگائی جا سکتی ہے سیکیورٹی کلیرنس کا کام کرنا ہے گئیس آپ نے اگر آزا سیکیورٹی سپروائزر مین کے منسٹری آف دیفنس میں برتی ہو جاتے ہیں فردر گئیس بات کر لیتے ہیں یہ جوب نیچر کیسی ہے گئیس ٹوٹلی فیل ٹائپ جوب ہے آفیس میں مین کے کم ہی اپرچونٹی ملتی ہے وہاں مین کے رہنے تھی ٹوٹلی فیل ٹائپ بیلٹ میں رہتے ہوئے آپ لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے تو گئیس تیاری کے والے سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سیکرینی ٹیس میں ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہوتے ہیں ہر سبجیکٹ کی آپ کو سیپرٹ سیپرٹ مین کے تیاری کرنے پڑے گی لیکن گئیس ایک چیز نوٹ کر لیں میں آپ لوگوں کو ایک سیپرٹ انشاءاللہ ویڈیو بنا دوں گا جس میں کمپلیٹ سکرینی ٹیسے ریلیٹیڈ آپ لوگ کو سیاں گائی لینڈ شیئر کر دوں گا اتنا زیادہ مین کے ڈیفیکٹ نہیں ہوتا بہت ایزی سا کوئیسن ہوتے ہیں کیونکہ یہ گریڈ سیون کی پوست ہے اسی کے کوڈنگ آپ لوگ کا زیادہ ڈیفیکٹ لیول مین کے پیپر نہیں ہوتا بیسیک لیول آپ لوگ کا چیک کیا جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو انگلیش کا بتایا انگلیش میں آپ لوگ کا گریمر کا پارڈ مین کے آپ کو گریفٹ ہونی چاہیے اس کے علاوہ اسلامی سٹڈی پارک سٹڈی وہ بھی بہت ایزی سے کوئیسن ہوتے ہیں باقی آپ کو مٹیریل انشاءاللہ میرے وہ چینل پر مل جائے گا میں نے بہت سارا مٹیریل پلیلیسٹ سپر سپر اسلامی سٹڈی سے ریلیٹیڈ پارک سٹڈی سے ریلیٹیڈ انگلیس سے ریلیٹیڈ جنرل سائنس سے ریلیٹیڈ کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹیڈ فردر مین کے سپر سپر آپ لوگ کے ساتھ مین کے پلیلیسٹ شیئر کی ہوئی ہیں تو اگر آپ نے وہ ویڈیوز باچ نہیں کی تو گائز میں یہ ایک چیز نوٹ کر لیں میں اگین آپ لوگ کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہا ہوں اگر آپ نے وہ میری ویڈیوز دیکھ لی اور جا کر آپ نے ٹیسٹ دے لیا کیونکہ گائز میں نے بہت ہی امپورٹنس آپ لوگ کے ساتھ وہ ایم سی کو شیئر کی ہوئے ہیں دو سو دو سو ایم سی کو گائز میں نے ہر سبجیکٹ کے مین کے اپلوڈ کی ہوئے ہیں تو اگر آپ نے وہ ویڈیوز باچ نہیں کی تو آپ ڈسکرپشن میں لنک ہے تو وہ بھی آپ باچ کر سکتے ہیں تو گائز فردر میں ایک اگر آپ ریکویسٹ کریں گے تو میں انشاءاللہ ایک سیپرر ویڈیو بھی بنا دوں گا تیاری سے ریلیٹیڈ تو گائز آخر پر یہی کہ اللہ آپ کو آپ کے ہر نیک مقصد میں کامیہ فرمائے یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو سیکیورٹی سپروائزر سے ریلیٹیڈ کمپلیٹ گائی لینز سیلیکشن 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 ہونے تک اس کے علاوہ جو جو کوئیسن آپ کے مین کے جو مناسب کوئیسن تھے انہی کا آنس بھی مین کے میں نے مناسب سمجھا دینا تو گائز پھر بھی اگر آپ کا اس ویڈیو سے ریلیٹیڈ کوئی بھی کوئیسن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں بھائی آپ کا لاس ویڈیو آپ دے گا اللہ حافظ